بسم اللہ الرحمن الرحیم جمیل نگری ناصر عباد جیسے بے وکوفوں نے نعرے لگا کر علی ستپارہ کو کیٹو پر بیجا وہی ان کی موت کے زیبیدار ہیں نیپالی کوہ پیماوں نے کیم ٹو تک کا سفر علی ستپارہ کی لگائی گئی رسیو پر کیا بعد میں کیٹو تک پہنچنے کیلئے جو رسیہ لگائی وہ اتار کر واپس لے آئے پاکستان کے سابق کوہ پیما نظیر سابر کا کہنا تھا کہ نیپالی کوہ پیماوں نے کیم ٹو تک کا سفر علی ستپارہ کی لگائی گئی رسیو پر کیا اور اس کے بعد کیٹو تک پہنچنے کیلئے جو رسیہ لگائی وہ اتار کر واپس بھی لے آئے جمیل نگری اور ناصر عباد جیسے بے وکوفوں نے نعرے لگا لگا کر ستپارہ کو اوپر بیجا اور ان کی موت کے ذمہ دار ہیں سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں 65 سالہ نظیر سابر کا کہنا ہے کہ نیپالی کوہ پیماوں نے کیم ٹو تک کا سفر علی ستپارہ کی لگائی گئی رسیو پر کیا اور اس کے بعد کیٹو تک پہنچنے کے لئے 600 میٹر لمبی جو رسیہ لگائی وہ اتار کر واپس بھی لے آئے حالانکہ وہ جانتے تھے کہ نیچے لوگ موجود ہیں جنہوں نے اوپر آنا ہے علی ستپارہ کے ساتھ موجود جان سنوری کو فرنٹ بائٹ ہو گیا تھا اور چلی سے تعلق رکھنے والا کوہ پیما کوئی پروفیشنل کوہ پیما نہیں تھا بلکہ بطور کمرشل کام کرتا تھا نظیر سابر کا کہنا تھا کہ یہ سوال بنتے ہیں کہ بوٹل نیک سے چھوٹی تک علی اور ان کے ساتھیوں نے کس طرح رسیہ لگائی ہوں گی مجھے نہیں لگتا کہ علی اور ان کے ساتھی کیٹو کی چھوٹی تک پہنچے میں کامیاب ہو سکے ہوں گے نظیر سابر کا کہنا تھا کہ قومی اغبار کے ریپورٹر جمیل نگری اور ایڈیٹر ناصر عباس جیسے بے وقوفوں نے نعرے لگا لگا کر ستپارہ کو اوپر بیجا اور ان کی موت کے ذمہ دار ہیں اور اس کا ذمہ دار سوشل میڈیا بھی ہیں